چلی ہم اگلی مثال کی طرف آگے بڑھتے کیا کوئی اور حلال آپشن کو بتانا چاہتا ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس پراپرٹی ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے جو اس کا آپشن تھا وہ اس شخص کا بھی آپشن ہو گیا جس کے پاس پیسے تھے وہ پراپرٹی کا کوئرنر بن سکتا ہے فل پراپرٹی خرید دیں جتنی کپیسٹی نہیں ہے آدھی خرید سکتا ہے آدھی خرید کر کے آدھا رہنے کا رائٹ اس کا ہو گیا یعنی آدھے رنٹ پر بھی رائٹ اس کا ہو گیا اب جو رنٹ دس ہزار سے پانچ ہزار ہو رہا تھا وہ پانچ ہزار خود کی پراپرٹی بنا کر کے دے سکتا ہے کیونکہ پانچ ہزار پر تو اس کا حق ہے پانچ ہزار اس تو اپنے کو ہرنر کو دینا پڑے گا اسلام علیکم جو آپ نے بولے کہ دو سائٹ میں سے ایک سائٹ بیش سکتا ہے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے کیا ایک سال کے لیے دو سال کے لیے لیمیٹ ہے مان لیجی ایک شخص اپنی پراپٹی کا آدھا حصہ بیش سکتا ہے اس نے آدھا حصہ کسی شخص کو بیچا اور بیچ کر کے وہ آدھے کی ویلیو لے لیا اب یہاں پر سوال بھائی کا ہمارے یہ ہے کہ کیا یہ ایک سال دو سال کا سیل ہے یا یہ ہمیشہ کا ہو گیا تو صحیح بات تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچتے ہیں اس کے اندر دوسری شرط یہ لگانا جائز شرط نہیں ہے کہ میں تمہیں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تمہیں یہ چیز مجھے دو سال بعد مجھے ہی واپس بیچنا ہے تو یعنی یہ جائز شرط نہیں ہے مطلب کہ اسے کہنا کہ دو سال بعد تمہیں بیچنا ہی پڑے گا یہ جائز شرط نہیں ہے اب یہ 50% اونر ہے 50% اس نے کسی اور کو اونر بنا دیا ہاں کبھی فیوچر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص راضی ہو جاتا ہے کہ چلو میں ابھی خالی کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں تمہیں 50% دیتا ہوں واپس تو وہ اریجنل مدل لے گا یا تبھی کا مارکٹ بھاؤ لے گا تبھی کا مارکٹ پرائس لے گا کہ ابھی مارکٹ میں 60 لاکھ بھاؤ ہو گئی میں نے لیا تھا تبھی 50 تھا تو 50 کے حساب سے میں نے تمہیں 25 دیا تھا ابھی 60 کے حساب سے تم مجھے 30 دو تو یہ مارکٹ ویلیو کے اوپر ہوگی اور یہ تب کا ایک فیوچر کا ایک الگ چیز ہوگی یہ اس کا فرس ٹرانزیکشن سے کوئی کنیکشن نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں خالی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں آدھا اونر بناوں تو مجھے آدھا اونر بنے ہی رہنا ہے تو کوئی بات نہیں تم یہ آدھا خود کا بیچ دو اور جا کر کہ کوئی اور پراپٹی لے لو یا مان لو کہ کوئی اور پراپٹی ہے میں آدھے بن جاؤ سچویشن آتی رہے گی لیکن حلال کی دائرے میں ہی رہنا چلی ہم اگلی چیز کی طرف بڑھیں اگلی مثال ایک شخص ہے جس کے پاس چیک آتا ہے اسے پیمنٹ میں چیک ملا آج کے تاریخ ہے پانچ نومیمبر ہے چیک میں ڈیٹ دیکھ رہا ہے تو تیس نومیمبر یا تیس ڈیسیمبر اب پیسے اسے ابھی چاہیے چیک میں ڈیٹ آگے کی ہے تو یہ شخص جا رہا ہے دوسرے شخص کے پاس کہتا ہے کہ دیکھو میں پاس یہ چیک ہے ایک لاکھ روپے کا چیک ہے اور اس میں ڈیٹ جو ہے تیس نومیمبر کی ہے مجھے پیسے آج چاہیے وہ کہتا ہے نو پرابلم میں تمہیں کیش دیتا ہوں لیکن ڈسکاؤنٹ کرنا پڑے گا دو ٹکا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے یعنی ایک لاکھ کی جگہ تمہیں ملے گا نائنٹی ایٹ تھاؤزن اور دو ٹکا ڈسکاؤنٹ صحیح گلت ہے تو یہاں نام کیا آ رہا ہے ڈسکاؤنٹ دیکھئے سود ہے نا آدمی اگر یہ جان لے سود حرام سود حرام لیکن سود جب نام بدل کے آئے گا تب اس کو پہچان پہیں گے کہ حرام جب بھیس بدل کر کے آئے گا اپنا فارم بدل کر کے آئے گا تب پہچانیں گے کہ حرام یا نہیں حرام وہ اصل امتحان ہے تو یہاں نام آیا ڈسکاؤنٹ لیکن ہے یہ سود تو اب یہ ڈسکاؤنٹ کی شکل میں آ رہا ہے لیکن ہے یہ سود آگے پانچ دوست ہے سب لوگ مل کر کے بی سی فنڈ چٹ فنڈ سٹارٹ کرتے ہیں کہ بی سی فنڈ میں کیا کرتے ہیں کہ پانچوں دس دس ہزار ہر مہینے دیں گے اور ایک لاکھ کی بی سی ہے مطلب دس مہینے تک دیتے رہیں گے اور ہر کسی کا نمبر نکلے گا تو نمبر نکالنے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دس لوگ چلو نام لکھ کر کے دالو جس کا پہلا نمبر جس کا دوسرا نمبر جس کا تیسرا نمبر وہ حساب سے ملتے آئے گا اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ کچھ بی سی فنڈ میں کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کس کو زیادہ ضرورت ہے تو تمہیں ضرورت ہے پہلے مہینے میں لینا ہے لو لیکن کچھ ڈسکاؤنٹ کر کے لو تو یعنی تمہارا ایک لاکھ کی بی سی ہے تم ایک لاکھ دینے والے ہو لیکن ابھی تم 92,000 ملے گا پہلے مہینے میں سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دوسرے مہینے میں ڈسکاؤنٹ کم تیسرے مہینے میں اور کم چوتھے فنڈ مہینے میں اور کم اور جو لاس لاس میں پھر ان کو زیادہ ملنے لگے گا جو لاس لاس میں لیں گے انہوں نے دیا تو ایک لاکھ لیکن انہیں ملیں گا بڑھ کر اور جو شروع شروع ملیں گے انہیں ایک لاکھ کی جگہ ملے گا 92,93 ایسا کم کر کے ملے گا تو یعنی اسے کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ بی سی اب ڈسکاؤنٹ بی سی جو ہے اس کے اندر کیا کہیں گے یہ ڈسکاؤنٹ جائز ہے نہ جائز ہے ہاں یہ بھی کلیرلی نہ جائز ہے کیوں کیونکہ ہر وہ چیز جو پیسے کی وجہ سے بڑھ کر مل رہی ہے یہ جو نفع پیسہ لاتا ہے وہ نفع کا نام کیا ہے سود تو ایک لاکھ کے اوپر جو بڑھ کر انہیں مل رہا ہے وہ سود ملا اور جس نے پیسہ جلدی لینے کی وجہ سے جو کم کیا اس نے سود دیا ہے نا تو ڈسکاؤنٹ بی سی یہ بھی ایک کنسپٹ ہے اب یہاں نام کیا آ رہا ہے ڈسکاؤنٹ اور فارمیٹ کیا ہے بی سی کا فارمیٹ ہے لیکن ہے یہ سود اب کچھ لوگ ہیں جو سٹوڈنٹ لونز دیتے ہیں گورنمنٹ کی کچھ باڈیز ہیں جو سٹوڈنٹ لونز دیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں انٹرس فری لون بینہ سود کا لون صرف آج جو انفلیشن ہے کہ بھئی آج کی تارک میں ایک ہزار روپے سے آپ کیا خرید سکتے ہو ایک سال بعد ایک ہزار روپے سے کیا خرید پاؤں گے تو بتاتے ہیں کہ کنزیومر پرائیس انڈیکس ہے سی پی آئی تو کنزیومر پرائیس انڈیکس سے پتا چلتا ہے کہ انفلیشن کتنا ہے وہ کہتے ہیں ہوا اتنا انفلیشن کا اماؤنٹ بڑھائیں گے انٹرس نہیں لیں گے لیکن ایک لاکھ روپے اگر ہم نے آپ کو کرز کے طور پر سٹوڈنٹ لون دیا ہے تو ہم آپ سے صرف جتنا انفلیشن ہر سال ہوا وہ انفلیشن والا اماؤنٹ بڑھا کر واپس لیں گے کیونکہ انفلیشن ہو رہا ہے نا ایک لاکھ روپے کی ویلیو آج سے پانچ سال بعد کم ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی تو ہم وہ آپ سے صود نہیں لے رہے ہیں صرف جتنا انفلیشن ہوا اتنے پیسے لے رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے صحیح جواب ایک لاکھ روپے پر ایک روپے بھی اگر انفلیشن کا نام ہو کچھ بھی نام جو بھی بڑھائیں گے وہ بھی صود ہے اس بارے میں سینئر کمیٹی آف سکولرز کا فتوہ ہے لیکن اس میں ایک سلیوشن بھی ہے حلال سلیوشن کیونکہ یہ پرابلم جو وہ بتا رہے ہیں کہ پانچ لاکھ کا لون دیئے پانچ لاکھ پانچ سال بعد آئیں گے تو وہ پانچ لاکھ کی آج جو ویلیو ہے پانچ سال بعد اس کی ویلیو افیکٹ ہو جاتی ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں اب کیا کریں تو ان کے لیے ایک حلال آپشن ہے اور وہ حلال آپشن یہ ہے کہ مان لیجئے کہ دس کرنسیز ہے سامنے کرنسیز کا مسئلہ ایسا ہے کہ کرنسیز میں انسٹیبلیٹی اور انفلیشن ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے کرنسیز جو آج انسٹیبل اتنا ہے کہ آج کی جو ویلیو ایک لاکھی اگلے سال ایک لاکھی وہ ویلیو نہیں ہے یہ بہت بڑا ایکچولی ہم سب کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے حقیقت میں کیا دھوکہ ہو رہا ہے سنیے ذرا ایک مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا اور ریال بات یہ ہے یہی صحیح بات تھی کہ جب کرنسیز سونے کی ہوتی تھی چاندی کی ہوتی تھی کہیں پر کوپر کی ہوتی تھی اس کی کچھ ویلیو ہوتی تھی تو اکثر جو کرنسی ہے اس کی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے وہ کوپر کو میلٹ کر لو اتنی ویلیو کی چیز ہے وہ وہ سچمچ اس کی ویلیو ہوتی تھی لیکن پھر کیا ہوا سونے چاندی کی جو کرنسی چلتی تھی نارملی سب جگہ پر انٹرنیشنلی اگر مان لو کہ کوئی بادشاہ ہے جس کو اپنے حکومت میں بڑھانا ہے مال کو تو اس کو کہیں سے سونا ڈھونکے لانا پڑے گا ایسے ہی وہ نہیں چھاپ کے نکال سکتا تھا اب لوگ سونا لے کر ڈیلنگ کر رہے ہیں تو ایک دکاندار نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم یہاں سے وہاں تک جا رہے ہو ایک شہر سے دوسرے شہر ایسا کرو تمہارا سونا میرے پاس رکھو یہ اس کی ایک رسید لے لو تم نے سو سونے کے کوئن رکھے میرے پاس یہ سو کوئن کی یہ رسید لے لو سو کوئن کی رسید ہے وہ دوسرے شہر میں جانا وہاں پہ میری آفس ہے وہاں جا کے رسید دینا تمہیں سو کوئن لے لینا ٹھیک ہے کہانیاں شروعات ہوئی وہ دکان کا نام ہے بینک وہ دکان کا نام ہے بینک اب انہوں نے اپنے سو کوئن رکھے جا کر وہاں گئے رسید لے لیے سب لوگ اس طرح سے کوئنز رکھ رکھ کے رسید لے لے کر یوز کرنے لگے عام طور پر پھر یہ ہوا کہ ایسا کرو یہ رسید میری تم لے لو اور یہ چیز جو تم بیچ رہے ہو تم کیا بیچ رہے ہو گہوں بیچ رہے ہو خجور بیچ رہو کیا بیچ رہے ہو یہ چیز مجھے دو یہ لو میری رسید رسید سے ہی لوگ ٹریڈنگ کرنے لگے جب رسید سے ٹریڈنگ کرنے لگے اور یہ رسید کا ٹریڈنگ اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی کو جا کر سونے کے کوئنز ان کے وہاں پڑے ہیں اس کی پڑی نہیں ہے تو تب انہوں نے پہلی چیز یہ کیے کہ سو کوئن کی سو رسیت تھی اور انہوں نے سو کوئن کی دو سو رسیت ایشو کر دی دو سو رسیت میں سے سو جالی سو اسلی سو بیکٹ ہے سو بیکٹ نہیں ہے اب لوگ جب رسیت سے ہی ڈیلنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے لونز وغیرہ جو لوگوں کو دیئے وہ لونز وغیرہ کی الگ الگ شکلوں سے انہوں نے سو جالی ریسیٹس نکال دی اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی ایسا آ گیا سب کے سب لوگ بینک کے پاس آ گئے آکے کہا کہ ہماری ریسیٹ لو ہمارے گولڈ کوئن دو تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بینک کے پاس تو اتنے کوئنز ہیں نہیں جتنے کوئنز ہیں اس سے ڈبل ریسیٹ ایشو کی ہوئی ہے تو کیا ہونے لگا کہ وہ زمانے میں اگر ایسا ہو جاتا تھا تو بینک دیوالہ نکل جاتا تھا اس کو کہتے تھے run on the bank تو وہ زمانے میں بہت کومنل ہوتا تھا کہ بینک کے دیوالے نکل جاتے تھے پیریوڈکلی تو پھر بینک نے اس چیز کے اندر آپس میں ایک نیٹورک بنایا اور نیٹورک بنا کر ایک سنٹرل بینک بنائی کہ یہ سنٹرل بینک اگر کہیں پہ رن آ رہا ہے تو وہاں پہ اسے ایک تیمپریری سپلائے کر دی گی تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس واپس آ جائے ایک بار لوگوں کا کانفیڈنس آ گیا پھر وہ ڈیلنگ کرتے رہیں گے جب دیکھے کہ لوگ ڈیلنگ کرتے 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 اتنا کومن ہو گیا کہ کسی کو اٹینشن ہی نہیں ہے انہوں نے سو کوئنز کے بدلے میں ہزار ریسیٹ ایشو کر دی نو سو جالی اور سو ریل اور پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ سو کوئن انہوں نے ہٹا دی ہے اب صرف جالی ریسیٹ بچی ہے اس کی گولڈ بیک کرنسی کچھ نہیں ہے تو ساری جو دنیا کی کرنسیز ہیں ان میں سے کوئی بھی گولڈ بیک کرنسی نہیں ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈالر سے ساری کرنسیز کنیکٹ ہوتی تھی اور ڈالر کو امپورٹنس اور ڈیمانڈ اس کا منٹین رکھنے کے لیے اہم اہم ٹریڈز کہ جیسا آئل کا ٹریڈ ہے جیسے فلا ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ ڈالر میں ہونا چاہیے تاکہ اس کا ڈیمانڈ منٹین رہے تو کرنسیز ڈالر سے کنیکٹ ہوتی تھی ڈالر کے پیچھے گولڈ بیکنگ تھی پھر وہ گولڈ بیکنگ ہٹا دی گئی ڈالر بھی ایک ایمٹی کرنسی ہے اب یہ ایمٹی کرنسی ہونے کی وجہ سے ہر سال کیا ہو جاتا ہے کہ ویلیو بڑھ گئی کم ہو گئی اسی وجہ سے ہم سب کے لیے بہت بڑی سمجھداری کی چیز ہے کہ کیش کو کیش کے فارم میں کبھی بھی رہنے نہیں دینا چاہیے کیش کو کیش فارم میں رہنے دیئے تو ہم بھی یہ فارمیٹ میں یہ گڑھ بڑھ میں ہم وکٹم بن رہے ہیں اپنے لیے سمجھداری یہ ہے وہ کیش کو کوئی ریال چیز میں کنورٹ کر کے رکھو جیسے سونے میں چاندی میں کوئی ریال چیز میں تو وہ چیز کی سٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اگر مان لیجئے کسی نے سونا لیا ہوا ہے آج سے پچیس سال پہلے دس سال پہلے تو سونے کی ویلیو کے حساب سے اس کی ویلیو جو ہے اس کی پراپٹی کی ویلیو سٹیبل رہتی ہے لیکن اگر پچیس سال ان سے اگر کوئی کرنسی میں ہی رکھا ہوا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے ختم ہو جاتی ہے ہے نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہر سال ویلیو چینج ہوتی ہے اب ان کا سوال بھی جنیون ہے کہ ہاں سچ مچ سا ویلیو تو چینج ہو رہی ہے پانچ لاکھ کا لون آج دے رہے ہیں پانچ سال بعد کوئی واپس دے گا پانچ سال بعد وہ پانچ لاکھ کی ویلیو کم ہو گئی اب ان کے پرابلم کو سالف کرنے کے لیے کون بتائے گا ایک اچھا آلٹرنیٹف یہ جو اماؤنٹ بھی لون دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں اس کو ایکویلنٹ گولڈ اماؤنٹ گولڈ میں کنورٹ کر کے اس کو فکس کر دیں اور جب بھی وہ دے گا اتنی ایکویولنٹ گولڈ ویلیو میں دے گا وہ پیسے مطلب کرز جو دینا ہے وہ کیش میں دینے کی جگہ اگر کرز گولڈ میں دیں گے کہ میں تمہیں کرز کے طور پر ایک طولہ سونا دے رہا ہوں کرز کے طور پر ایک طولہ سونا دے رہا ہوں سوان بھی سوائن جب واپس دوں گے تو ایکول کا ایکول ہوگا ہاں اس میں ایک کے بدلے میں میں دو نہیں مانگ رہا ہوں ایک کے بدلے میں ڈے نہیں مانگ رہا ہوں میں نے تمہیں ایک طولہ دیا کرز میں تم مجھے ایک طولہ ہی واپس دینا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے اس میں کوئی حج نہیں یہ کوئی سودی بات بھی نہیں ہے کہ میں ایک طولہ دے رہا ہوں مجھے ایک طولہ واپس دینا جو بھی مارکٹ ویلی ہوگی وہ ایک الگ بات ہے تو ابھی کرنسی میں دینا کوئی چاہتا ہے کہ میں روپیز میں دوں اور وہ کہتا ہے میں روپیز میں دوں گا سونے میں ریٹرن دینا یہ صحیح نہیں ہے یہ سودی ہو جائے گا میں روپیز میں دوں گا تم ڈالر میں دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سیم نہیں ہو جائے گا سوان بھی سوائن جو ہم نے حدیث دیکھے بخاری کی کہ سیم فا سیم ہونا چاہے مصالم بھی مسلن سیملر جیسا کا تیسا ہونا چاہے تو ویسا کا ویسا نہیں ہوا یہ تو کرنسی جو چینج کی بات ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ کرنسی چینج کرو میں روپیز میں دے رہا ہوں تم ڈالر میں ریٹرن دینا وہ نہیں صحیح ہے میں روپیز میں دے رہا ہوں تم سونے میں دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ مصالم بھی مسئل نہیں ہے جیسے کا ویسا نہیں ہے جیسے کا ویسا منٹین رکھنے کے لئے جو بھی کرنسی میں میں نے لون دیا تم اسی کرنسی میں ریٹرن کروں گے تو کرنسی کے کس فارمائنٹ میں کوئی دے رہا ہے تو جیسے مثال کے طور پر کسی نے سو کلو گیہوں دیا لون میں تو سو کلو گیہوں تم ریٹرن کرنا تاکہ یہ سودی گنجائش نہ رہے اور سیم کا سیم رہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں ویلیو کا پروٹیکشن بھی ہے یہ ایک جائز آپشن ہے مطلب کئی بار جب لوگ کرز دیتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دس سال بعد مجھے اس نے دس سال پہلے میرے اببہ کے پاس سے لیا تھا آج دس سال بعد وہ لوگ واپس دے رہے ہیں اببہ کے زمانے میں پچیس ہزار روپے لیے تھے آج بھی پچیس ہزار وہ ریٹرن کر رہے ہیں تو آدمی کو کیسا لگے گا فیلنگ کیا آئے گی کہ بھئی پچیس ہزار ہمارے اببہ کے زمانے میں کتنی ویلیو ہوتی تھی آج کے زمانے میں پچیس ہزار کی کیا ویلیو ہے تو کیا ہوتا ہے وہ چیز کو سیف گارٹ کرنے کے لیے جو کرنسی ہے وہ ایک سٹیبل کرنسی لی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے پھر لوگ کرز دیتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے کو کرز دیتے نہیں ہیں تو سواب کمانے کا موقع نہیں ہوتا ہے کرز دیتے نہیں ہیں تو آدمی کے سامنے حرام آپشنز بچنے لگتے ہیں لوگ حرام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو ہمارا کرز کا سسٹم اگر اچھا ہو کرز حسنا کا سسٹم بینا سوت کے کرز کا سسٹم تو بینا سوت کے آدمی کرز دیتا ہے تو اسے فکر ہے کہ میری ویلیو کم ہو جائے گی تو یہ بھی ایک حلال آپشن ہے جو ایک استعمال کر سکتا ہے کوئی شخص جی سامنے بی یہ حلال آپشن میں بولے گا گولڈ لے کر گولڈ دے اور گولڈ ریٹن لے ٹین گرام گولڈ دیں گا تو فائی ویرز بار ٹین گرام گولڈ ریٹن لیں گا لیکن گولڈ کی ڈیلنگ میں تو ہے نا کہ یدن بھی یدن ہونا چاہیے تو پھر وہ ڈیلیڈ میں تو آپس سود ہو جائے گا جزا کلہ خیر گولڈ کی ڈیلنگ میں تو ہے یدن بھی یدن ہونا چاہیے لیکن گولڈ کی ڈیلنگ میں ہے گولڈ اگر کوئی کرز کے طور پر دے رہا ہے جیسے اس زمانے میں پناہ پچاس دینار انہوں نے دیا کرز کے طور پر تو جیسے میں بتایا یہ کب آلاوڈ نہیں ہے جیسے ہم نے یہ مثال لی تھی کہ جیسے ایک شخص نے دوسرے شخص کو پانچ سو روپے کی نوٹ دی ان ڈیٹرن میں انہوں نے چار سو روپے دیے سو روپے تب ہی نہیں دیے تو یہ کیا ہو گیا یہ چیز غلط ہو گئی کیوں غلط ہو گئی کیونکہ مثالم بھی مثال ان پانچ سو دیے تو پانچ سو واپس دو یدن بھی یدن ہاتھوں ہاتھ لیکن اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو اس کے اندر کیا کرنا ہوگا وہ سو کا کرز کا کہنا ہوگا کہ یہ سو کرز ہے یا وہ اس شخص کو ایجنٹ کے طور پر اپوائنٹ کرے جیسے کہ ہم نے دیکھا تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ سونے کے اندر اگر کرز ہے تو کرز جائز ہے لیکن ڈیلنگ اگر ہے ہاتھوں ہاتھوں نیچے اس میں ڈیلے نہیں آنا چاہی جیسے لوگ ڈیلے کرتے ہیں کس سیچویشن میں کریڈٹ پر خریدتے ہیں سونا انسٹالمنٹس میں پیمنٹ کرتے ہیں سونے کا کریڈٹ کارڈ سے خریدتے ہیں چیک سے خریدتے ہیں یہ سب کے سب چیزوں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ فتوے ہیں کہ یہ ناجائز ہیں چلیں ہم آگے بڑھیں تو ہم نے سود کی مثالیں کچھ دیکھی کیسے وہ نام بدل کر کے آتا ہے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اور مثالیں بھی آئے گی اب آئیے لوگوں کے ایک اہم سوال کے جواب کی طرف بڑھیں سوال یہ ہے کہ سود تو حرام ہے سودی سسٹم لیکن چھایا ہوا ہے کونے کونے پر بینکس کھلی ہیں ہم سب جو یہاں بیٹھ کر کے انٹرس فری بینکنگ کی بات کر رہے ہیں انٹرس فری سسٹم کی بات کر رہے ہیں یہاں پر بھی موجود لوگوں کے خود کے بینک اکاؤنٹس ہوں گے بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی آپشن نہیں ہوتا جہاں پر اسلامیک بینکنگ نہیں ہے وہاں پر جیسے انڈیا میں جنرلی اسلامیک بینکس کی بہت قلت ہے اور مسلمان انسٹیٹیوشنل طور پر بہت کمزور ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مسلمز امریکہ کے اندر ہیں امریکہ میں کئی ساری اسلامیک بینکس ہیں کئی سارے ان کے پاس اپنے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں کئی ساری اسلامیک سکولز ہیں سیکڑوں اسلامیک سکولز ہیں ان کے پاس تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کروٹل کتنے مسلمز ہیں تقریباً ساٹھ لاک سے ستر لاک مسلمز ہیں انڈیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پر بہت اپنا اپنا کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے انسٹیٹوشنز طور پر ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلامیک بینکنگ کے اندر بھی کچھ نہیں ہوا شری لنکا جیسی کنٹری کے اندر جہاں صرف 8% مسلمز ہے وہاں پہ مسلمانوں نے وہاں کی گورنمنٹ کے پاس جا کر وہاں کے کانسٹیٹوشن میں گنجائش پیدا کرائی اسلامیک بینکنگ کی اور اسلامیک بینکز وہاں پہ شری لنکا میں بھی آویلبل ہیں لیکن ہمارے انڈیا میں یہاں پہ آر بی آئے کے رسٹرکشنز کی وجہ سے ایک فل فلجڈ اسلامیک بینک کھل نہیں سکتی ایز آف ناؤ اور ہم سب کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم میں ایک اچھا خاصہ طبقہ تو یہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ دارالحرب ہیں یہاں پہ سود کا کام کر سکتے فرسٹ آف آل دارالحرب اگر یہ ہوتا تو یہاں سے ہجرت لازم ہو جاتی یہاں سے ہجرت کر کے جانا لازم ہو جاتا ایسا تو نہیں ہے دارالحرب وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے یا جو ایٹ وار ہے جہاں پہ آپ کو کچھ کرنے کی گنجائش نہیں ہے نہ نماز پر نہیں گنجائش ہے نہ روزہ رکھنے کی گنجائش ہے نہ حج کر نہیں گنجائش ہے کہ لے جانے کی گنجائش ہے کچھ نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ عمل تو ہے مسلمان کر سکتے ہیں الحمدللہ مسلمانوں کے لئے عمل کرنے میں جنرلی ایسے کوئی پرابلم نہیں ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ یہاں پر سود کا کام جائز ہو گیا آج جا کر کہہ رہے ہیں سود کا کام جائز ہو گیا عقل کہیں گے کہ دیکھو یہ دارالحرب ہے یہاں شراب بھی جائز ہے دارالحرب ہے پھر کیا بچے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہاں پر سودی کام لین دین کرنا جائز ہے یہ بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اب دیکھئے بات یہاں یہ ہے کہ ہم سب کو بات کرنی ہوگی ایک بہت اہم بات اور وہ بات یہ ہے کہ حلال آلٹرنیٹیوز آپشنز کیا ہے تاکہ ہم سودی سسٹم سے بچ سکیں ہم سودی سسٹم سے بچیں اس کے لئے ہمارے پاس کیا جائز آلٹرنیٹیوز ہے تو جائز آلٹرنیٹیوز کا سبجیکٹ ہم یہی سے شروع کر رہے ہیں جہاں پہ انشاءاللہ ہم کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز آلٹرنیٹیوز دیکھیں گے تقریباً دس لیکن آپ بتائیے کہ جائز آپشنز ہے کتنے دس ہیں جائز کی لیمٹ کیا ہے آن لیمٹڈ ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ وہ گلامی سے باہر نکل کر سوچیں گے تو پتا چلے گا ارے کتنا سب کچھ جائز ہے تو جائز لیمٹ نہیں ہے جائز آن لیمٹڈ ہے بہت کچھ ہے تو ہم اس میں سے کچھ مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ضرورتوں کو پوری کرنے کے لئے ہمارے پاس جائز آپشنز حلال آپشنز کیا کیا ہے حلال آپشنز کا سبجک شروع کرتے ہیں فرسٹ آپشن فرسٹ حلال آلٹرنیٹیو جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قرض لون لون بہت اچھا حلال آلٹرنیٹیو ہے لون کے سسٹم میں ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمز کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے ایک دوسرے کو قرض دینا چاہیے تاکہ انٹریٹس فری قرض کے ذریعے کوئی شخص کی اہم ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت پوری ہو یا کوئی شخص ہے جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے آگے پڑھنا چاہ رہا ہے اس کے لئے کیا آپشنز ہیں تو قرض حسنہ کا سسٹم ہونا چاہیے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بہت ابھارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ابن ماجہ میں صحیح سنت سے ہے جب ایک مسلم دوسرے مسلم کو قرض دیتا ہے دو بار تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے صدقہ دے دیا ایک بار تو مطلب اسے صدقے کی انٹری مل گئی قرض بھی ملا تو صدقے کی انٹری ملی یہ الگ بات ہے کہ اگر پیسے دیئے لیکن آئے ہی نہیں واپس اور وہ اگر معاف کرتا ہے تو اس چیز کا بہت بڑا عجر ہے اگر معاف کر دے تو بہت بڑا عجر ہے اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کرتے ہیں اس کے اندر منموم سات سو گناہ عجر ہے سیون ہنڈر ٹائمز سیکنڈ چیز اب جو بورو کر رہا ہے جو لینے والا ہے اس کی نیت پیمنٹ کی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قرض لیتا ہے یورید اداہ جو قرض لے رہا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے ادا کرنے کا اداللہ انہو اللہ اس کی طرف سے ادا کرے گا مطلب اللہ اس کے لئے آسانی کر دے گا تاکہ وہ ادا کر پائے اور جو قرض لیتا ہے یورید اطلافہ جو چاہتا ہے قرض لیتا ہے لیکن اس کا ارادہ ہے ضائع کرنے کا ارادہ ہے ویسٹ کرنے کا ارادہ ہے نہیں دینے کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اطلافہ اللہ تعالیٰ اللہ اس شخص کو ضائع کر دے گا تو یعنی کیا ہے یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ جو قرض لیتا ہے اس کا انٹینشن کیا ہونا چاہیے لیٹے ٹائم پر اس کا انٹینشن ہونا چاہیے کہ میں ادا کرنے کے لئے لے رہا ہوں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ خِعَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَدَان کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرضے ادا کرنے میں اچھے ہوتے ہیں یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی کہ سب سے اچھے تم میں کون ہے جو اَحْسَنُكُمْ قَدَان سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرضے ادا کرنے میں اچھے ہیں یہ حدیث کب کہی تھی وہ بھی بہت انٹرسٹنگ کانٹیکس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس ایک اونٹ لیا تھا اور قرض کے طور پر اب وہ یہودی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ اپنا اونٹ مانگنے لگا اور بہت غلط انداز تھا اس کا مانگنے کا صحابہ وہاں موجود تھے انہیں بہت برا لگا کہ یہ شخص ایسے کیوں مانگ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ڈھنڈو کوئی اونٹ مل جائے تو اونٹ دیکھے تو ایک سال کا اونٹ تھا جو اس نے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ایک سال کا اونٹ مل نہیں رہا تھا اس سے بڑا اونٹ ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اونٹ یعنی ویلیو زیادہ ہو گئی تو اسے بڑا اونٹ دے دیا تو وہ یہودی بہت خوش ہو گیا عمر عدلہ وسلم جو بہت ناراض ہو گئے تھے دیکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر عدلہ وسلم کو کہ عمر تمہیں چاہیے کہ مجھے کہو کہ میں اچھے سے ادا کروں اور تمہیں چاہیے کہ اس سے کہو کہ اچھے سے مانگو تو عمر عدلہ وسلم کچھ ریڈیکل بات کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انہیں کہا کہ تمہیں چاہیے کہ مجھے کہو کہ ادا کرو اور میں اچھے سے ادا کروں اور تمہیں چاہیے کہ اس شخص کو کہو کہ تم اچھے سے مانگو اور پھر ایک بات جو کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات ہمیں مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ جس کا حق ہوتا ہے اسے بات کہنے کا بھی کچھ حق ہوتا ہے مطلب جس کا حق ہے اب وہ آیا ہے مانگنے سامنے والا اگر دے نہیں رہا ہے تو اس کو دو بات کہنے کا بھی حق ہوتا ہے مطلب جس کا حق ہے